آ گیا چار لوگ آ گیا فرشتے کی شکل نہیں ہوتے وہ کسی شکل میں آتا ہے اور اس وقت یہ نہیں آتا ہے یہ فرشتہ کا وہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ کھل چھیڑ گیا ہے حضور کی خدمت میں جبریلی رون تشریف لاتے تھے یا ارابی کی شکل میں یا حضرت تہکیہ پر بھی کی شکل حضور کی سب سے کمصورت سے آئے ہن کی شکل میں آتا ہے سب سے کمیر رون تشریف لاتان سے بے جیسر آئید ہے جبریل آئید آجنبی کی شکل میں وہ خصورت دیکھے آتے ہیں عام طور پر امامہ بارد کی خوبصورت دالی خوبصورت بارد سا اور ستھا اور اتلاع دباس میں نے اس کی اپنے حضرت سے کہ خواہ میں میں نے ایک مخلوق دیکھی ہے وہ اترانہ گا رہے تھے اللہ کی ذکر کا میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں جہاں دعفت ہوتے ہیں ان کی شکلیں جیسے ہیں نہ مرد لگتے ہیں نہ عورتیں لگتے ہیں نہ خسرے ہجرے لگتے ہیں ہاں بڑے خوبصورت رہاں بیٹرہوں کو اندھا کو پشتے ہیں جس منزل سی طرح جا رہا تھا وہ ساتھ تھے یعنی اللہ کی مدد پشتوں کی مدد نے ساتھ اور سکرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت اندھر تڑھ لگ جاتی ہے پھر انسان ساپا درد بن جاتا ہے تڑپ کر سو جے دن کو جدوا ساما کر لیا میں نے بہت طریق تھی دنیا مجانا کر لیا میں نے اٹھا کے جو مجھے ہیں چند مجانہ دے گرنیا نہ تم آئے جن جشنیں بہارا کر لیا میں نے نہ تم آئے جن جشنیں بہارا کر لیا میں نے ہمارا حالت پوچھو کہ ہم فقیر احسر جلا جلا کے لبو جشن عید کرتے ہیں جلا جلا کے لبو جشن عید کرتے ہیں اُو بھی اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں اور اُو کا سارا وجود ہی آنکھ بن جاتا ہے اور تفسیر سے میں نے اس کیا تھا آنکھ بن جاتا ہے سارا جسم ہی انتظار نہ لیاتا ہے راہ علفت میں کچھ ایسے کیوں کو کام آتے ہیں کان دیجنے لگ جاتے ہیں کان دیکھنے لگ جاتے ہیں اور سنے آنکھیں سارا بھروت لوگوں کے اُوڑ لکھ جاتے ہیں خدا رائے اس میں جو حال کیا ہوتا ہے جب نتیفہ کارکیہ میں ذکر جانی ہوتا ہے پھانی روپہ کے دون دون دے بھوڑ لکھ لکھ چشمات ایک کھولنا ایک کچھا ہوں تیٹھنا کچھا ہوں سبرنا آئے اور ادھے والا بجھا ہوں مرشن پر ندار ہے باغوں منو لاکھ کروڑا رجھا ہوں اللہ 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 یہ آدمی خلق کے لقائق دے بھوڑا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے میں کیسے آپ کو سمجھا ہوں محبت دو دنوں کے درمیان محبت دو دنوں کے درمیان جذبے باہر میں جسے میں خود سمجھتا ہوں وگر سمجھا نہیں سکتا جسے میں خود سمجھتا ہوں وگر سمجھا نہیں سکتا محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں اوئے یہ وہ لقمہ ہے جو آپ ساتھ پر گایا بھی بھی آتا ہے ہاں یہ سمجھ آسکتا ہے میں کیا آج کر رہا ہوں شبیغ آپ کی سخت نیاں اس سے جا کے پوچھیں شبیغ آپ کی سخت نیاں اس سے جا کے پوچھیں وہ تیری راہ تکتے تکتے اسے صبح ہو گئے صبح اللہ تو جب بیہار ہوتے بندے کا بندے ہار سے بیہار ہوتے بندے بندے بیہار کو بھول گئے تن من دن سب کچھ یاد عوالیت ہوتا ہے کہ جان مقام تمہارا ست ست ایتانہ بیلی کبھیت کیا ہوتا ہے ایتانہ بیلی دیتوں مجھ بیلی مولا تیرا ذکر کرنا تھا تونے بیہارا ذکر کر میں کیا کروں ایتانہ بیلی جسم پوردہ آئے ایتانہ بیلی ایتانہ بیلی دیتوں مجھ بیلی جان مقام تمہارا میں با چکین اس حج کا منیس حیف ملوکہ یانا اللہ 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 حضرت میں اس کی تصویر رشیوں کی ہیں کہ جان و دن خوش و خرد جان و دن خوش و خرد سب تو مدینِ امچے اور تم نہیں جلدِ رضا سارا کو سامان گیا اب باقی کیا رہ گیا باقی کیا رہ گیا تم نہیں جلدِ رضا سارا کو سامان گیا عشق دیئے رید میں سارے جہان کو جدا نہ ارام ایتلا نہ غرام ایتلا جتے چاند ہے چفہ عادی میں ان میں مدین اشید سمر آئے کعبہ دنا کر بلا لے موجہ جان دیئے دند ہی رسی کی تم جان دیئے دند ہی رسی کی تم حق تو یہ ہے کہ حق عدا نی حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ کیم جان ٹیں حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ куда کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ تھا تو خدا ہوتا کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا تبویا کچھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ یعنی مجھے ہمانگوں کی طرف بات ہیں واپس پر اٹھائیں جتائے مقامناتی جتائے کا ثبور جو ہم نے باتیں عزت کی ہیں جا حضرت میرے نبکی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اور عدیس سے میں تمہیں ثبور دیتا ہوں کہ یہ ہم نے اگر سے ایک مقامی نہیں چھیلے گئی کوئی زیبت آفتا ہوا یہ بات نہیں ہے بلکہ انہوں کا ثبور قرآن اور سلمر سے ملتا ہے وہ سلمر صفحہ ردیس 31 حضرت تعریف فرماتے ہیں جتائے کے مقامات کے تاجوں اور ثبوروں کے لئے صوفیائے فنے طریقت صوفیائے فنے 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 طریقت فن ہے اس کے لئے صوفی ہیں حد منتہ مائل ہوتا ہے جس کا قام اس ہی کو ساتھ دھاؤ کریں تو ڈینگا باجب تو جو جس کا شعبہ ہے اسے پتا ہے سہتر تھی تو کہہ جاتھی چوڑ جانے چوڑ کی ساتھ چوڑ چوڑ کو پہچان لیتا ہے جوالیاں جوالیاں کو پہچان لیتا ہے نشریس نشریہ نشری англий کو پہچان لیتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کو پہچان لیتا ہے جیم قطرہ جیم قطرے کو پہچان لیتا ہے وکیر مکیر کو پہچان لیتا ہے کپڑے سینے والے کو پہچار بیتا ہے اندہ والا اندہ والے کو پہچار بیتا ہے ولی را ولی نشناسر ولی کو ولی پہچار بیتا ہے میں نے اللہ سے ارز کے دور اس شاعر محنی کی ولی کی کیا نشانی ہوئی ہاں کوئی کہتا ہے آجو میرے پاس میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس خزانے بڑے ہوئی تو حضور پتا کیسے چلے کہ یہ شاعر ہے یا نہیں ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کی بیت پرید ہے اس کی صورت میں بیتان ہے اس کے ساتھ کچھ دن اور رات کا وقت گزارا ہے حضور کیا نشانی ہے کتنے کوئی لبے بار ہوں کہ بندہ سمجھ لے کہ اب ٹھیک ہے کتنا مونچا کتا ہے اور پتا ہے لگے کہ یہ واقعی ادا کا ولی ہے یا منکیں کتنے موٹے موٹے ہوں اس کے یا اس نے منکوں کے وجہ گھٹے ڈالے ہو اور چوکا کتنا نبا ہونا چاہیے اس کا کہ بتا جو اس کی تسبیح کا رنگ کا اونسہ ہو شروع بھی مونچی یا نیچے ہو اس کے آنپلے کونسی سوٹی ہو یا دھگوری ہو یا دھو سٹک ہو یا ڈڈا ہو یا مدہ ہے مکورا اندر جو بڑے آلوکی اینڈا کھڑیا بھنگاوالا آنے گیا اور بھنگاڑا کھڑا پاک کو لنگوں نے پھنگا ہوا ہاتھ میں کوئی نشانی اس کی خاند پتا جے کتنے خوز جا کے پت سے برو فرنانے مادنے والے اس کے پخوش پکنے والے اس کا تھیلہ پکنے والے کس خاندان سے تلو کو کس برادری سے اس کا رشتہ ہو تعلیم کتنے کو تو حضرت عقبایا بیٹا اینڈ میں سے کوئی نشانی بھی درکات نہیں موسیقی